بسم اللہ الرحمن الرحیم سما ڈیٹل سے میں ہوں جانگیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم سٹوریز ناظرین کچھ عصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا افسوس لاکھ واقعہ پیش آیا ایک سیلون مالکن اور سابق موڈل خاتون پر نامعلوم شوٹرز نے فائرنگ کی خاتون کو چھے گولیاں لگی اور خاتون شدید زخمی حالت میں اصبتال زیر علاج رہی زینب جمیل کے کیس میں پولیس کو بلاخر کامیابی ملی اور پانچ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے اس خاتون پر قاتلانہ حملہ پلان کیا تھا ایس پی کینٹ اویس شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا اس واقعے میں ملوث شوٹرز کو گرفتار کیا گیا ہے یا واقعی جو خاتون کے شوہر ہیں جن پر کے الزام تھا ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے اویس صاحب شکریہ وقت دینے کا یہ بتائیے گا کہ اب تک اس کیس میں کیا پیش رفت ہے کتنے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کا کیا کردار تھا یہ بڑا ایک ہائی پروفائل کیس تھا جس طرح آپ نے منشن کیا میڈیا نے بھی اس کو بہت پروجیکٹ کیا گرمارڈ پنجاب نے آئی جی صاحب نے اور جو لاہور پولیس ہے اس نے اس کا نوٹس دیا اور پھر ایک ٹیم اسٹیبلش ہوئی اس میں زینب جمیل صاحبہ پر ان کے جو ہسپنٹ ہیں مین پرنسپل ایکیوز ہوئے اور انہوں نے پہلے بلوشتان ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو کسٹڈی لی اور ابھی تک وہ کورٹ سے بیل پہ ہیں تھرٹی اے جون تک ان کی بیل ہے اس چیز کو بھی دیکھا جا رہا ہے ان کی بیل کینسل کروایا اور بلوشتان جن کو اوریسٹ کیا جائے جو لوکل فسیلی ٹیٹرز تھے پانچ لوگ جنہوں نے ویپنز پروائیڈ کی ہے جنہوں نے گاڑی پروائیڈ کی جنہوں نے شوٹرز کو ٹارگٹ دکھایا ٹارگٹ کو موقع پہ لے کیا ہے فائرنگ کروائی اور پھر ٹارگٹ کو بگانے میں مدد کی وہ تمام لوگ الحمدللہ ہم نے ایک مہینے کی محنت کے بعد اریسٹ کر لی ہیں ان میں مہین جو ان کا گینگ لیڈر ہے وہ زیاہ ہے پہلے سے ایک کرمنل آدمی ہے حافظہ بات کا ریزیڈنٹ ہے اس نے دونوں شوٹرز کو اپنے پاس ریزیڈنٹ بھی دی ان کی ٹریننگ بھی کروائی ان کو ویپنز بھی دیئے اس کو گائیڈ بھی کیا ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر موقع پہ لے کے بھی آئے اور ہائرنگ بھی کروائی ہم نے گاڑی بھی ریکاور کر لی ہے بائیک پہ ریکاور کر لی ہے دونوں ویپنز بھی ہمارے پاس ہیں خاتون کی پہلے ریکی جو ہے وہ سننے میں ہے کہ کی جاتری بقاعدہ اس کو منیٹر کیا جاتا رہا جو پرنسپل اکیوزڈ ہے اس کے ملازمین پوری بات جو ہے وہ بتاتے رہے اس کے خاتون کس وقت کہاں سے نکلی کہاں کیا اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ ہنڈر پرسنٹ بات فیکٹ پہ بیسٹ ہے اور جو جمیل کا ملازم نہیں جو زینب صاحبہ کا اپنا ملازم ہے جو ڈرائیور تھا گھر کا وہ ہر چیز جو ہے وہ کروائی کرتا تھا اور اس کے بقاعدہ پیسے ملتے تھے اس کے ہسپنٹ سے مگر رینڈم دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار اوپے کرتا تھا صرف انفرمیشن لینے کے لیے کہ میڈم کس نے مل رہی ہے کس کے ساتھ باہر گئی ہے اس دن بھی اس نے ویڈے اوپ انسیڈنٹ بھی اس نے ویڈے اوپ انسیڈنٹ بھی اس نے ویڈے اپ کال کر کے جمیل نے اس ملازم سے پوچھا کہ کس ٹائم گھر سے باہر ہوئی ہیں ملازم کو گرفتار کیا گیا ہے ملازم اماریکسٹرین میں اس کا کیا نام ہے ان پانچوں لوگوں میں ملازم بھی ہے عدیل نام اس کا جو شوٹرز ہیں جو انہوں نے سپارٹ پر فائرنگ کی تھی ان کا کیا سٹیٹس ہے ان کا کہاں سے تعلق ہے وہ کیا پروفیشنل شوٹرز ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کی واضحاتیں وہ کرتے رہے ہیں دونوں شوٹرز جو ہیں وہ بلوچ ڈیسنٹ سے ہیں جس طرح جمیل جو ہے وہ بلوچی ہے اور دونوں کراچی کے رہنے والے ہیں وہ بائے ٹریول کر کے لاہور آئے تھے اور بائے روڈ وہاں سے سکیپ کیا ہے تو ان پہ ہم کام کر رہے ہیں ان کے ایڈنٹی ہمیں پتا ہے لیکن ہم ریویل نہیں کریں گے لیکن ہم اس کو ان کو بہت جلد ریسٹ کر لیں گے اچھا ابھی تک کی تفتیش میں کیا سامنے آئی ہے کیا اختلاف تھا ان دونوں میابیگی میں جو ہسپنڈ ہے جمیل وہ ایک بڑا وہ کنسروریٹیو مانڈشٹ کا آدمی ہے زینب صاحبہ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اپنا انڈیپینڈنٹ بزنس کرتی ہیں اپنا گھر چلاتی ہیں ایک گھر کی مالکن ہیں گاڑی کی یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی ایگو گو ہڈ کرتی تھیں ان کے آپس میں لڑائی اس چیز پر کافی رہتی تھی کہ آپ میڈیا میں کام کیوں کرتی ہیں آپ کا سیلون کیوں ہے آپ سوشل گیدرین میں کیوں جاتی ہیں اور ان کے آپس میں کافی ڈیسپیوٹس بھی تھی اور جو گھر پہ آرگیومنٹ ہوتا تھا اس پہ اس کا یہ بہت تھا کہ آگے سے مجھے جواب کیوں دے رہا تھا ایون ایک شوٹر جو ہم نے ان کا لیڈر اریسٹ کیا اس نے یہ کہا کہ جمیل نے جب اٹیک کروایا تو اس نے بتایا کہ اس کے موں میں ایک فائر آپ نے ضرور مارنا ہے تو آپ دیکھیں موں میں ایک فائر لگا تھا تاکہ اس کی زبان چھپ ہو سکے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جو کاؤز بنی اور پھر اس نے یہ اٹیک پلان کیا ابھی کیا سٹیٹرز ہے جو مین اکیوز جس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے خاتون کا جو شہر ہے اس کا کیا سٹیٹرز ہے ان کی تھرٹی اے جون تک بیل پہ ہیں کورٹ سے اور ہی سٹیل ان بلوچستان تو بیل کینسل ہوگی تو ہم گورنٹ بلوچستان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم ان کو ریسٹ کرنا ہے تو ہم افسیلیٹیٹ کریں اور جو مین شوٹرز ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کوئی ٹیم بھی کراچی دیں دو ٹیمز کراچی جا چکی ہیں اور ان کا ہم ایک سے دو دن میں ریسٹ کر لیں گے بہت شکریہ جی ہے اس پی کنٹا بیسٹ شویق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو فائرنگ کرنے والے شوٹرز ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی دو ٹیمز کراچی روانہ کی گئی ہیں اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جلد ان دونوں شوٹرز کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا